اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خریت سے ہوں گے و میں پولٹری ایڈیاز اور ٹپس چینل میں آپ سب کا ویلکم ہو گیا میں آپ کا بھائی مہر عزیز دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کڑک مرگی جوہن والی مرگی گندی مرگی کو اچھے طریقے سے نیلانے کا طریقہ سکھانے والا ہوں اس میں میں مرگی کا بھی سکھاؤں گا اور مرگے کا بھی سکھاؤں گا اور اگر آپ کے پاس ہیرہ مرگیاں اور وہ گندے ہو جاتے ہیں ان کا کلر میلا ہو جاتا تو اس ساری ٹکس اور ٹپس میں آپ کو آج کے ویڈیو میں دینے والا ہوں اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ مرگیوں کو نیلانے کے بعد انڈوں کا سائز کیسے بڑا ہو جاتا ہے کیا وجوہات ہوتی ہیں تو بغیتہ ہم ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ گیت رکھوں گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جا کے سبسکرائب کریں موسم سٹارٹ ہونے والا ہو تو اس سے ایک ہفتہ یا دس دن پہلے آپ نے مرگیوں کو لازمی نیلا دینا ہے خاص کر اس دن پہ جب موسم درمیانہ ہو بہت زیادہ گرمی کی صورت میں آپ نے نہیں نیلانا کیونکہ گھٹن کا موسم ہوتا ہے تو مرگیاں اپنے آپ کو جو ہے مٹی میں لٹر باتیں کراتی ہیں جس کی وجہ سے مرگیاں گندی ہو جاتی ہیں اور یہ میری مرگی کڑک بھی تھی اس کی وساط جو ہے اس کا کڑک توڑنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں تو مرگی کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھنڈے پانی میں کچھ دیر کے لیے بٹھانا ہے جب اس کے پاؤں بلکل تھنڈے ہو جائیں اور جب آپ کو لگنے لگ جائے کہ اب اس کا فیس اور باقی جسم بھی تھنڈا ہونا شروع ہو گیا اس وقت آپ نے اس کو نیلانا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور شمپو آپ نے انگلیش انٹی لائز یا جوہوں والا کوئی بھی شمپو آپ لے لیں اس سے آپ نے مرگیوں کو اچھے طریقے سے نیلانا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے جسم کو بھگونا ہے بعد میں سر کو بھگونا ہے آپ نے سٹارٹ میں سر کو گیلا نہیں کرنا ورنہ آپ کی مرگی کو فالج یا لکوا بھی ہو سکتا ہے اور بخار بھی ہو سکتا ہے اور آج کی ویڈیو کے لاس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کی مرگیاں نانے کی وجہ سے بیمار ہوگی ہیں تو آپ نے کیا طریقہ کار کرنا ہے تو یہ مکمل طریقہ آپ کو دکھا رہا ہوں اس طریقے سے اندر باہر آپ نے اس شمپو کو لگانا ہے اگر آپ لوگوں کی مرگیوں کے پروں کے نیچے دم کے نیچے کسی قسم کی جون فسو یا کسی قسم کیا بھی پیرسائیڈ ہوگا جو اس کا خون چوسرا ہوگا تو وہ اچھے طریقے سے اس سے مر جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے جڑوں کے اندر پانی لے کے جانا ہے اور جڑوں کے اندر جو ہے اس شمپو والے پانی سے اس کو نلانا ہے ساف سترا کرنا ہے پاؤں کو بھی ساف کرنا ہے اور جہاں سے یہ انڈا دیتی ہے اس چھول کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے ساف کرنا ہے نیچے والے ایریے پیٹ اور سینے کو بھی اچھے طریقے سے ساف کرنا ہے لیکن یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بہت زیادہ گرمی یعنی کہ 38 ڈگری سے اوپر اگر آپ لوگوں کے شہر میں گرمی پڑھ گی اور آنے والے دنوں میں بھی گرمی بہت زیادہ ہوگی تو پھر آپ نے اپنی مرگوں کو نینی لانا تو اسی طریقے سے نلانا کے آپ نے ساف سترا کر کے پانی نکال کر شمپو کا پانی نکال کے اپنی مرگی کو بند کر دینا ہے اگر کسی اور رنگ کی مرگی ہو تو اس کو آپ جو ہے کھڑنے میں بھی بند کر سکتے ہیں چونکہ میرے کھڑنے میں مٹی اور ریت پڑی ہوئی ہے تو اگر میں اس کو ایسی حالت میں بند کروں گا تو یہ سفید ہے یا بہت زیادہ گندی ہو جائے گی تو مرگے کو نلانے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کا پانی میں نے گرا دیا تھا شمپو والا اور اس کے لیے میں نے تازہ پانی بھرا ہے پانی آپ نے بہت آستا آستا دھیمے دھیمے مرگے کے اوپر ڈالنا ہے اسی طریقے سے پروں کے نیچے آپ نے ڈالنا ہے پھپڑوں والی جگہ پر ڈالنا ہے تاکہ مرگے کو جو ہے کہ یعنی کہ سکھ کا سانس ملے ایک فریشمنٹ ملے فریش ہو جائے مرگا تو یہ دیکھیں مرگا کتنے مزے سے فریش ہو رہا ہے آپ نے آپ کو کتنے مزے سے نلوارا تو اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے نیچے والی سائیڈ پر آپ نے کرنا ہے اوپر والی سائیڈ پر آپ کریں گے تو مرگی کے یا مرگی کے پر ٹوٹنے کا خطرہ ہوگا اس کو پانی میں لگا رہا ہوں تاکہ اس کا ٹیمپریچر نیچے آجائے جب اس کا ٹیمپریچر نیچے آجائے گا پھر اس کے بعد اس کو نلائیں گے فیس کو میں اچھے طریقے سے ہلکے پانی سے صاف کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں کو ہلکا ہلکا گیلہ کر کے فیس کو صاف کر رہا ہوں تاکہ مرگی کا ٹیمپریچر بالکل نارمل پانی جیسا ہو جائے چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں بادل بھی ہیں اور میں نے اوپر ایک جو ہے میری ترپال تھی اس کو بھی میں نے لمبا کر کے لگایا کہ دھوپ ٹریک نہ لگے اس کو بھی انٹی لائس یعنی انگلش انٹی لائس سیمپو سے نلائے رہا ہوں تاکہ اس کے جسم کے اندر بھی جو جویں وغیرہ ہیں وہ اچھے طریقے سے نکل جائیں تو اب یہ اچھے طریقے سے میں جھاگ بنا رہا ہوں اس جھاگ کو میں اس کی پوری باڈی پہ لگاؤں گا تاکہ اس کے جسم میں سے جو سمیل آ رہی ہے جو گندگی ہے وہ ساری اچھے طریقے سے صاف ہو جائے آپ نے بھی سیم ایزرٹ یہی طریقہ کار کرنا ہے ڈریکٹ نلکے کے نیچے نہیں بٹھانا ورنہ آپ کے مرگے کی اسی وقت موت واقع ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے بلکل بھی کام نہیں کرنا آپ یہ دیکھیں شمپو لگا کہ آپ نے بلکل اسی طریقے سے ہلکے آتوں سے اس کو صاف کرنا ہے زیادہ زور نہیں لگانا ورنہ آپ کا برڈ جو ہے اس کے بال نکلنے کا خطرہ ہوگا اس طریقے سے آپ نے اس کے پروں کو بھی صاف کرنا ہے لاسٹ میں میں آپ کو اس کے خوش کونے کا ریزیل بھی دکھاؤں گا اس نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ گندہ کیا ہوا ہے ابھی یہ جو ہے کہ بریڈنگ سیزن شروع ہو جائے گا ان کا ایک مہینہ پھر اس کے بعد جب سردی آنے سے پہلے یہ تمام بال گرا کے دوبارہ سے نئے پال نکلیں گے یعنی کہ کریز میں چلے جائیں گے تو کریز کے اوپر میں نے پہلے ہی کافی زیادہ ویڈیوز بنایا تھے کہ آپ نے کریز کس طریقے سے نکلوانی ہے اور دھونے سے یہ ہوگا کہ آپ کے برڈز کی جسکن ہوگی وہ صاف ہو جائے گی نیلانے سے تو یہ کریز بہت زیادہ اچھے طریقے سے پھر کریں گے ان کے نئے پر بہت زیادہ آسانی کے ساتھ نکلیں گے تو آپ نے شیمپو کو بالکل بھی مو کے اوپر یا آنکھوں کے اوپر یوز نہیں کرنا ورنہ آپ کے مرگی کی آنکھوں یا مرگی کی آنکھوں کے اندر انفیکشن وغیرہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو اب بالکل میں نے اسی طریقے سے جو ہے شیمپو لگا کے اچھے طریقے سے دم کو صاف کی ہے اس کے بعد اس کے جو کندے ہیں ان کو صاف کی ہے پھر پیٹ کو پھر نیچے جس حصے سے یہ بریڈنگ کرتے ہیں اس جگہ کو بہت زیادہ ضروری صاف کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس جگہ پہ زیادہ تر جویں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور کیڑے وغیرہ بھی اسی سائیڈ پہ لگتے ہیں گردن کے پروں کو اچھے طریقے سے آپ نے صاف کر لینا ہے گردن کے نچلے حصے کو صاف کرنا ہے اور یہ سارا طریقہ کار جو میں کر رہا ہوں یہی سیم ایزٹ آپ نے طریقہ کار کرنا ہے اس ٹائم پہ خیر ہے اگر آپ لوگوں کو اکثر لوگ کہتے ہیں پانچ منٹ سے زیادہ مرگی کو نہیں نلانا چاہیے تو اس ٹائم پہ آپ یعنی جو شام کا ٹائم ہے جس طرح میں شام کا ٹائم پہ اس کو نلانا رہا ہوں سورج نیچے ہو چکا ہے تو اس ٹائم پہ آپ اس کو لمبا بھی نلانا سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ بیس منٹ تک بھی اس کو نلانا سکتے ہیں مرگے اس سے فریش ہوگا اور وہ بہت زیادہ سکون محسوس کرے گا اور یہ دیکھیں میرا جو پتھا ہے وہ کتنا زیادہ سکون محسوس کر رہا ہے اور کتنے آرام سے اپنے جو ہے کہ مجھ سے نائی نائی کروا رہا ہے اور اپنے پروں کو صاف کروا رہا ہے تو جب آپ اس کو اچھے طریقے سے شمپو لگا لیں تو بالٹی میں جو صاف پانی ہے اس کے اندر اس کو تھوڑی دیر بٹھانا ہے ٹپ کا آپ نے یوز نہیں کرنا ہوانا ہے یہ چھلانگ مار کے باہر نکل جائے گا بالٹی میں تھوڑا یہ ڈوب جائے گا اس کو ایسے اندر ڈوبا کے رکھنا ہے تاکہ اس کے جسم کے اندر جو جویں یا جو کیڑیاں وغیرہ ہیں وہ نکل جائیں تو یہ دیکھیں آپ کو پانی کے اندر چھوٹی چھوٹی بلیک بلیک نظر آ رہے ہوں گی اس کے اندر سے جویں نکل چکی ہیں جو اس کو تنگ کرتی جس کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا ان جووں کی وجہ سے مرگیاں جو مرگے ہوتے ہیں اکثر سوکڑے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں تو سر کو آپ نے نہیں ڈوبونا سر اس کا بار ہی رہنے دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو فرش پانی جو آپ کا ٹینکی کا پانی ہو یا آپ کے نلکے کا پانی ہو اس کے نیچے لے جا گیا آپ نے اس طریقے سے اس کو آرام آرام سے جو ہے اس کے جسم سے سارا جو ہے کہ شمپو ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے فیس کو الکال کا صاف کرنا ہے پانی سے تاکہ اچھی طریقے سے ریڈنس آجائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ہر ایک پر کے اندر سے شمپو کو نکالنا ہے کیونکہ یہ شمپو پھر نقصان دے بھی ہوتا ہے جب یہ مرگیاں مرگیاں ایک دوسرے کے پر کھاتے ہیں تو پھر یہ ان کے گلے میں جا کے انفیکشن بھی کر لیتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو نچوڑ لینا ہے اس کا پانی نکال لینا ہے تو وائٹ مرگے کا میں اگین آپ کو بتاتا چلوں کہ وائٹ مرگے کو آپ نے لازمی خوشکونے تک پنجرے میں رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ نے اس کو کھٹے میں رکھ دیا تو یہ اپنے اوپر پوٹی بھی لگا لے گا جو یہ بیٹھیں کرتا ہے وہ بھی اپنے اوپر لگا لے گا دوبارہ سے گندہ ہو جائے گا آپ کے دھونے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ مرگا اور مرگی کو نلاتے ہیں تو اس کے بعد جب یہ اچھی کروسنگ کرتے ہیں تو مرگی کی جو انڈے کا سائز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اس سے مرگی بڑے انڈے دینا شروع ہو جاتے ہیں اور فرٹیلٹی میں بھی کافی زیادہ فرق آتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دھوپ سائٹ پہ ہے چھاؤں کے اندر میں نے ان کو بند کی ہے تو کچھ دیر بعد یہ جب سکیں گے گھنٹے کے بعد تو یہ دیکھیں آپ کو ریزلٹ اس کا سامنے آ چکا ہے کتنے زیادہ صفحہ ہو چکے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی اپنے برڈز کو صاف سترا کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا ملوں گا آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ٹپس کے ساتھ تب تک کے لئے بھائی کے اجازت دیجئے اللہ حافظ